جھانگو 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 یہ لوگ اکثر راجستانی اور ہندی بھاشا کا پریوک کرتے ہیں جھانگو جھانگو کا اتیاس بڑا ہی روچک ہے اتیاس کے پنوں کو پلٹنے پر ہمیں ایک کہانی کا بتا چلا جسے جھانگو جھانگو کے گاؤں کی اتھپتی کے بارے میں جانکاری ملتی ہے کہانی کچھ حص پرکار ہے گیارہ سو عشوی کے لگ بگ گیا سودین تگلک دلی کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اس سمیہ گاؤں سے کروصول کر ہی راج کاج کاری کی جاتے تھے سمیہ سمر رادی کاری کاموں میں جا کر کروصولنے کا کرے کرتے تھے راجہ نے اپنے سینکو کو راجستان کے سیکر جلے میں کروگائی کے لیے سینکو اور حاکم کو بھیجا لیکن جب وہ واپس کروگائی کر جانے لگے تو انہوں نے راستے میں سے ایک بہت خوبصورت لڑکی کو اٹھا لیا راستے میں نارنول کے پاس جلا جنجنوں کے تتکالی شریعاست کھیتڑی میں دھولا کھیڑا نام کا ایک بڑا گاؤں جانگو گوتروں کے جاتو کا تھا صبح پانچ بجے دھولا کھیڑا گاؤں کے پاس سے گجرے تو اس لڑکی نے گاؤں کے آدمیوں کے آواز سن کر رونا شروع کر دیا لڑکی کے رونے کے آواز سن کر گاؤں والے دوڑ کر آئے انہوں نے لڑکی سے رونے کی وجہ جاننا چاہا تو لڑکی نے پتایا کہ حاکم اسے گاؤں سے جبردستی اٹھا کر لائے اور اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے یہ سن کر گاؤں والوں نے حاکم کی سینہ پر حملہ کر دیا کچھ سینکوں کو مار دیا ہے کچھ سینک باگ گئے اور لڑکی کو وہیں چھڑوا دیا لیکن حاکم بچ نکلا لڑکی کا گاؤں پوچھ کر اسے گھر بجوا دیا اس مٹویڑ کا بدلہ لینے کے لئے حاکم نے یوزنہ بنانے شروع کر دی اس نے گپچروں کو بتایا کہ گاؤں پر حملہ کرنے کے لئے فلیرہ دو صحیح دن ہوگا چونکہ اس دن گاؤں میں باون براتی شادی کے لئے جانا ہے اس سمیں براتی تین دن تک رکھتی تھی یوزنہ نصر فلیرہ دوچ کی رات کو دھولہ کھیڑا گاؤں پر حملہ بولا آدمی برات میں گئے ہوئے تھے اتے اورتے لڑی گاؤں میں آگ لگا دی اور برات جیسے تیسے آتی گئی براتیوں کو ختم کرتے رہے پورے گاؤں کو تباہ کر دیا جو کچھ بچے وہ دھولہ کھیڑا اجڑنے کے بعد دلی کی طرف پلائن کر گئے اس سمیں کے بسے گھڑ گاؤں وہے دلی کے آسپات جانگو گتر کے جاٹو کے بارہ گاؤں آج بھی ہیں ان میں ایک دولتا بات بھی ہے دھولہ کھیڑا اجڑا اجڑا اس سمیں ایک لڑکی اپنے پیر چاند گوٹھی گئی ہوئی تھی ایو گروتی تھی اس نے اپنے پیر میں پتر کو جنم دیا اور اس کا نام بھال رکھا لڑکا بڑا شرارتی تھا لڑکے کی شرارت کو اس کے ماما مامی برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے کہا کہ ہماری چھاتی کیوں مونگ فیڑتے ہو اپنے گھر جاؤ لڑکی کے پتہ نے اپنی لڑکی کو جیون بسر کرنے کے لئے بھائیوں سے الگ جمین دے دی لڑکی اس جمین پر اپنے پتر بھال کے ساتھ کھیت میں رہنے لگی بھال کھیت کی رکھوالی کرتا تھا وہ کھیت میں ڈامچے پر چڑھ کر گوفیے سے گولے فیک کر جانور پکشے اڑاتا تھا کھیت کے پاس میں ایک بڑی بڑی جوڑ تھی ایک بار گیا سو دن ڈلی کا بادشاہ اس بڑی میں آ پہنچا اس کے ساتھ اس بچھڑ گئے وہ بڑی میں جب گھوڑے پر چڑھ کر آیا تو اس کی آواز بھال کے کانوں میں پڑی بھال نے سوچا کہ کوئی جانور ہے آتا اس کو بھگانے کے لئے گوفیے سے گولہ مارا جو گھوڑے کی ٹانگ پر لگا جس سے گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی بادشاہ چلایا تو اس کے آواز سن کر بھال وہاں دیکھنے گیا کہ کون ہے بھال اس کو کھیت پر لے آیا اور اس کو ککڑی ہمتیرے کھلائے باتوں باتوں میں بھال نے اپنے بارے میں جان کر دی اور بادشاہ نے جب اسے اپنے بارے میں سچائی بتائی تو بھال کو کرود آ گیا بھال نے نشچہ کر لیا کہ بادشاہ کو مار کر اپنے گاؤں جاڑینے کا بدلہ لے گا لیکن جب وہ بادشاہ کو مارنے کے لئے آگے بڑھا تو بادشاہ نے جاننا چاہے کہ وہ اسے کیوں مارنا چاہتا ہے تو بھال نے بادشاہ کو ساری سچائی بتا دی جس کے بعد بادشاہ نے پسچت اپ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسے نہیں مارے حاکم کے دورہ کیے گئے گناہ کی بادشاہ کو کوئی جان کر ہی نہیں تھی لیکن اس سنبند میں اب کچھ نہیں کیا جا سکتا لیکن بادشاہ نے بھال کے سامنے ایک پیشکش رکھی بھال اس کے ساتھ دھول کھیڑا چلے تاکہ وہ ایک بار پھر سے گاؤں کو آباد کر سکے بھال اس کے لئے تیار ہو گیا بھال بادشاہ کے ساتھ اجڑے ہوئے دھولہ کھیڑا آ گیا وہاں بادشاہ نے بھال کو باؤں نجار بیگا جمین دی اے وہاں دھولہ کھیڑا کے پاس میں بھال نے بھالوٹ گاؤں بسایا جو آج بھی نارنول کے پاس جلہ جنجنو تحصیل بوہانہ راجستان میں آباد ہے اس کے بعد بادشاہ گیا سو دن دلی چلا گیا دھولہ کھیڑا سے تین بھائی دولت بھکتاور اور ایک تیسرا بھائی دلی کی طرف جا کر بس گئے ان کے نام سے آج بھی گھڑ گاؤں کے پاس دولتا باد بھکتاور پور دلی کے پاس جانگو گوتر کے تین بڑے گاؤں ہیں اگر ہم اب اس گوتر کے گاؤں کی بات کرے تو راجستان میں بادمیر جلے میں میوہ نگر جائپور جلے میں بھوجپورا کلا چندلائی دیالپورا دودو ریتا دودو ریتی تیتریہ یارلیا کا نام آتا ہے جبکہ جائپور شہر میں سانگانیرا ٹوک روڈ سیکر جلے میں بہو جی کی ڈھانی گوکلپورا جانگو کی ڈھانی کنڈیلا مورڈونگا الور جلے میں دیس کتواری برتپور جلے میں ڈینگ چورو جلے میں لالگڑ جنجن جلے میں بھالوٹ دھانی بھالوٹ کھیتڑی کوہاڑواس نالپورا شیامپورا بوہانا منڈرا بوہانا ناجول جلے میں گنڈاؤ دولپور جلے میں ججیوال کھیچی آن جانگوہ کی ڈھانی جانگوہاس لونہ منڈور پلی پلری مانگلیا دھڑیا پونہ سر ناغور جلے میں اجڈولی دسنا کلا دھاکی کی ڈھانی دو جک گن سالی کٹی آنسنی کھورد رتری ردنو سرندو ٹوک جلے میں ارنیا کنکڑ رامنیواسپورا سرولی ہنمانگڑ جلے میں بشیر بکرن والی چپن والی ہنمانگڑ کھرک پککا سارن سنگریہ ہر دیالپورا پیلی بنگا گنگا نگر جلے میں بینجے بلا پککا سارن بیکانیر جلے میں جیسن کتران ہریانہ کے سرسہ جلے میں کلونہ مہندرگڑ جلے میں دھانی بھالوت تھیا گدرواس کھرورا ریواری جلے میں ڈھکیا لالا مالاہیرہ روحاری فریداباد میں درگاپور گھڑگاؤں جلے میں دولتاباد بیوانی جلے میں بلاوری کاری توخہ کاسنی موریا ججر جلے میں کھورا مدر پردیش کے منصور جلے میں بیٹی کیری کھنڈیریہ کچھار لادونا بٹے کیری ریلائیتہ کا نام لیا جاتا ہے جبکہ نیمت جلے میں کڑاوہ رتنام کے گاؤں میں ڈھکاوہ کنسر اتر پردیش کے بدیایو جلے میں دھرمپور بیاریپور پنجاب کے فیروجپور جلے میں راجپورا ابوہر دلی میں بکتارپور نیر لونی ماشی درمپال سنگھ بھالو کرنل وریندر سنگھ سریندر سنگھ ڈاکٹر راجپال سنگھ جانگو شکش ویدہ اور سائتے کارے رامو رام جانگو سماجی کارے کرتا ہے کیپٹن رندیر سنگھ مہاویر سنگھ جانگو ایڈووکیٹ نادان سنگھ جانگو عجید سنگ جانگو بھوپ سنگ جانگو شرین رام جانگو یہ شاکھا پروندک ہے بینک میں اور راکش جانگو کا نام پر مخروب سے لیا جاتا ہے جاڑ جاڑرن